سعید انساری تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد راجوں کے سجاؤ پر کہ اندر سرکار کبھی بھی نئی گائیڈ لائنز جاری کر سکتی ہے لیکن آثار یہ لگ رہے ہیں کہ اب بازار کھل جائیں گے ریایت بڑھیں گے سترہ مئی کے بعد کیا کھلے گا دیش پر لگا یہ تعلق سترہ مئی کے بعد کتنا کھلے گا لوگ ڈاؤن سترہ مئی کے بعد ریایتوں کی ہوگی کتنی برسا اسی رویوار کی راڑ لوگ ڈاؤن 3 ختم ہو جائے گا اس کے بعد لوگ ڈاؤن ہٹنے کے آثار تو نہیں دکھ رہے لیکن پردھار منتری نرینڈر موڈی بھی یہ اشارہ کر چکے ہیں کہ زندگی کو آسان منانے کی کوشش ہوگی ہم ایسا بھی نہیں ہونے دے سکتے کہ ہماری زندگی صرف اور صرف کرونا کی اردگرد ہی سمٹ کر رہ جائے ہم ماسک پہنیں گے دو گج دوری کا پالن کریں گے لیکن اپنے لکشوں کو دور نہیں ہونے دیں گے پردھار منتری نرینڈر موڈی لگاتار اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ کرونا ماہماری کے سنکٹ میں لوگوں کی جان بھی بچانا جروری ہے اور جان بھی اس لیے سترہ مئی کے بعد جو لوگ ڈاؤن ہوگا اس میں ایسے سنکیت مل رہے ہیں کہ بجاروں کے کھلے میں کچھ رہتے مل سکتی ہیں دیش کی رازدھانی دلی میں کچھ شرطوں کے ساتھ بہت کچھ چھوٹ دینے کے سنکیت مل رہے ہیں کچھ سخت شرطوں کے ساتھ میٹرو چلانے کی تیاری چل رہی ہے پبلک ٹرانسپورٹ مسلن آٹو ٹیکسی اور بس بھی سخت ہدایتوں اور ساماجک دوری کے نیموں کے ساتھ چلائے جا سکتے ہیں بازار بھی آڈ ایون کی ترج پر کھل سکتے ہیں اور دیوگک ایکائیوں کو اور چھوٹ دی جا سکتی ہے لیکن سلون سپا اور بیوٹی پارلر پر لگتا ہے کہ تالے لٹکے ہی رہیں گے سینیما گھروں سے لے کر سویمنگ پول تک بند ہی رہنے کے آثار ہیں اسی طرح سے سپا سلون سینیما ہالز سویمنگ پولز اس میں ادھکتر لوگوں نے کہا کہ ابھی فیلحال یہ نہیں کھلنے چاہیے دلی کے بعد ممبئی چلتے ہیں ممبئی مہاراشتر کی رازدھانی ہے اور مہاراشتر سرکار کے رخ سے لگتا ہے کہ وہاں اکتیس مائی تک لوگ ڈاؤن رہے گا مہاراشتر میں پرائیوٹ دفتر کھولے جا سکتے ہیں لیکن کرمچاریوں کی سیمت سنکھیا میں لیکن کنٹینمنٹ اور ریڈ زون میں سرکار کوئی مراؤوت نہیں کرے گی گرین ہی نہیں اورنج زون میں بھی ادھیوگ دھندے کھلنے کے آثار ہیں اورنج اور گرین زون میں ہر طرح کی دکانیں کھولنے پر وچار چل رہا ہے راج سرکار کے بھیجے مسودے پر گیندر سرکار کی مہار لگے گی اور پھر تیہ ہوگا کہ 17 مائی کے بعد ہوگا کیا گجرات اس بات پر رہت کی سانس لے سکتا ہے کہ کورونا کے ماملے میں دوسرے کی جگہ وہ دیسرے نمبر پر آ گیا ہے لیکن ماملے وہاں بڑھ ہی رہے ہیں گجرات سرکار نے جان کے ساتھ جہان بچانے کی جو تیاری کی ہے اس کے مطابق وہاں ریڈ زون اور اورنج زون میں بھی شرطوں کے ساتھ ادھیوگ کھولنے کی بات ہو رہی ہے سرکار کی طرف سے بننے والے پل سڑک امارتیں جیسے بنیادی کام شروع ہو جائیں گے بازار کھولنے کے آثار ہیں لیکن مال کپڑے اور لگزری سنجھ دھاؤں کی دکانیں بند رہیں گی دیش کے سب سے بڑی راجی اکتر پردیش میں بھی منتھن چل رہا ہے کی سترہ مائی کے آگے کیا آج تک کو مینی جانگاری کے مطابق سترہ مائی کے بعد ہاتھ سپوٹ اور کنٹینمنٹ علاقوں کے علاوہ پورے راجی میں لوگ ڈاؤن سے چھوٹ مل سکتی ہے اورنج اور گرین زون میں فیکٹیوں کو چلانے کی اجازت ہوگی سبھی طرح کے نرمال کے کام ہوں گے اور بازار کھولیں گے سالون ڈیوٹی پارلرز لے کر ہوتل ریسٹرون تک کھولے جا سکتے ہیں لکھناؤں کے بعد ہم آپ کو جائپور لے چلتے ہیں راجستان میں کورونا کا اثر ہے لیکن اس سے زیادہ بھوک اپنا اثر دکھانے لگی ہے اس لیے راجستان سرکار ریڈ زون اور کرفیو والے علاقوں کو چھوڑ کر باقی جگہ دکانیں کھول سکتی ہے ان میں ہوتل ریسٹرون کپڑے سے گاریوں تک کی دکانیں کھول سکتی ہیں پلمبر الیکٹریشن میکینک وغیرہ بھی اپنی دکان کھول سکتے ہیں لیکن پبلک ٹرانسپورٹ سالون شاپنگ مال اور سینیما ہال ابھی بند ہی رہنے والے ہیں ہارڈویر کی دکان ہے پلمبر کی دکان ہے کارپینٹری کی دکان ہے پینٹ والے کی دکان ہے جو روز مرہ لوگوں کے کام آتے ہیں چیز نیرمان سامگری جاں ملتی ہے ان کو انومت کیا گیا ہے مدی پردیش میں کورونا کے ماملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں وہاں بھی کرایسس مینجمنٹ گروپ کی بیٹھک کے بعد جو تیہ کیا گیا اس کے مطابق اور ایون فارمولے کے تحت بازار کھولے جا سکتے ہیں ریڈ زون میں بھی کچھ شرطوں کے ساتھ چھوٹ دیے جانے کی بات چل رہی ہے گرامیڈ علاقوں میں لوگ ڈاؤن کے دوران چھوٹ جاری رہے گی لیکن پورے راجج میں دھارمک گتیویدھیاں بند رکھنے پر وچار ہو رہا ہے رات میں پورے راجج میں کرفیو جاری رکھنے کا سجھاؤ ہے ساتھ ہی مال، سینیما گھر، جیم سالون جیسی جگہوں کے کھلے کے آثار نہیں دکھتے جیسے بھوپال میں، اندور میں، اجین میں کسی ایک نشت اسطحان سے زیادہ کیس جہاں سے آ رہے ہیں ان اسطحانوں پر پوری چمتہ کریں سرکشہ کریں آوشک سنسادن مہیا کرائیں لیکن باقی سہر کو پھولیں ادھر پشم منگال میں کورونا کے بڑھتے ماملوں کے بیچ سترہ جولائی سے لوگ ڈاؤن میں بہت حد تک ڈھیل کی گنجائش دکھ رہی ہے ریڈ زون میں بھی تین کٹیگری بنا کر کچھ جگہ رہا دی جا سکتی ہے بیڑی ادیوگ میں پچاس فیزدی لوگوں کو کام کرنے کی اجازت ہوگی بندرگاہوں پر کام شروع ہو جائے گا دوپہر بارہ سے شام چھے بجے کے بیچ گہنے پینٹ الیکٹرونکس اور کھانے پینے کی دکانیں کھولی جا سکتی ہیں لیکن ریسٹروں کھولنے کی اجازت نہیں ملے گی ریسے الگ الگ راجیوں کی بات کریں تو ہریانہ میں بسیں چلنے کے آثار ہیں پنجاب میں دھیرے دھیرے دکان کھولنے کی جھوٹ ملنے والی لگتی ہے مہاراشتر کے ناکپور میں شراب کی دکان کھولنے لگی بیہار سرکار تو پرواسی مزدوروں کے کارن اکتیس مائی تک سخت لوگ ڈاؤن چاہتی ہے جس میں کسی اور علاقے میں ریایت بھلے مل جائے لیکن کنٹینمنٹ زون میں چھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے آج تک بھی رو تو سترہ مائی کے بعد دیشبر میں بازار کھولنے کے سنگیت تو مل رہے ہیں لیکن کرونا کا قہر اور اثر بھی لگاتار بڑھتا جا رہا ہے آپ ایک نظر دیکھ لیجئے کہ آج پورے دیش میں اور دیش کے کچھ بڑے کرونا پربھاویت راجیوں کا حال کیا ہے سب سے زیادہ پربھاویت کل اکیاسی ہزار نو سو ستر کیسز ہو چکے ہیں دوزار جہسو انجاز لوگوں کی بہت ہو چکی ہے لیکن سبتہیس ہزار نو سو بیس لوگ ٹھیک بھی ہو گئے ہیں دیشبر کی یہ بات ہے لیکن اس کے علاوہ مہراشت جو ہے وہ سب سے زیادہ پربھاویت ہے اور سب سے آگے مہراشت چل رہا ہے مہراشت کے بعد گجرات ہے اس کے بعد لیکن مہراشت میں دیکھئے سبتہیس ہزار پانسو چوہبیس کیسز آئے شہ ہزار انسٹھ ٹھیک ہوئے ہیں لیکن ایک ہزار سے زیادہ یعنی کہ ایک ہزار انیس لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے تمہلاٹ نو ہزار چھوٹر کیسز یہاں پر آ چکے ہیں بائیس سو چالیس ٹھیک بھی ہوئے ہیں لیکن چھے آسٹھ لوگوں کی موت کرونا کی وجہ سے تمہلاٹ میں بھی ہو چکی ہے گجرات بہت زیادہ پربھاویت انہوں ہزار پانسو ایک ہینوے کیسز یہاں پر ہیں تین ہزار ساتھ سو ترپن ٹھیک ہو کر گھر لڑ چکے ہیں لیکن پانسو چھے آسٹھ لوگ کرونا کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں لیکن یعنی کہ ان کی موت ہو چکی ہے دلی زیادہ پربھاویت آٹھ ہزار چار سو ستر ماملے ہیں تین ہزار پینتالیس ٹھیک ہو چکے ہیں اور ایک سو پانچ لوگوں کو کرونا دلی میں نگل چکا ہے ان کی موت ہو گئی ہے راجستان کا نمبر دلی کے بعد آتا ہے چار ازار پانسو چونپیس کیسز ہیں پچیس سو اسی ٹھیک ہو چکے ہیں لیکن ایک سو پچیس یعنی کہ دلی سے زیادہ موتیں یہاں پر ہوئی ہیں مدر پردیش ایک سمیہ میں شروعاتی دور میں سب سے آگے چل رہا تھا اب کافی استطیق ٹھیک ہے چار ازار چار سو چھبیس کیس ہیں دوہزار ایک سو اکتر ٹھیک ہو چکے ہیں لیکن موت کے معاملے میں مدر پردیش دلی راجستان سے آگے ہے دو سو سینتیس لوگوں کی موت اب تک یہاں پر ہو چکی ہے مدر پردیش میں دین ازار نو سو دو کیسز آ چکے ہیں دوہزار بہتر ٹھیک ہو گئے ہیں اور اٹھاسی لوگ کرونا کی وجہ سے اپنی جان گوا چکے ہیں تو دیش بھر اور کچھ راجیوں کا یہ حال تھا تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے دیش میں مہاں مریض بڑھ جائیں تو اور بھی مصیبت بڑھ جاتی ہے ایشیا مہادیش کی سب سے بڑی جھگی ممبئی دھاراوی میں ایک ہزار سے زیادہ کرونا مریض ہو چکے ہیں وہاں کی ایکسکلوسیف گراؤنڈ رپورٹ لے کر آئے ہیں ہماری سموادہ تھا ساہل جوشی ایشیا مہادیش کی سب سے بڑی جھگی دھاراوی میں کورونا آیا تو دبے پاؤں لیکن پیتالیس دنوں کے بھیدر ہی ایک ہزار سے زیادہ ماملے دے کر کوہرہ مچا دیا جہاں ایک ایک کمرے میں دست دست لوگ رہتے ہوں ساتھ کام کرتے ہوں وہیں سوتے ہوں وہاں کا حال آپ ہمارے سموادہ ساہل جوشی سے جان لیجئے دھاراوی کا گھر قریب قریب اس طریقے سے ہوتا ہے یہ جو گھر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے مزدور یہاں پر رہتے ہیں اور یہاں پر ان کا پرز بنانے کا کام چلتا ہے پیٹوی چلتی ہے یہاں پر اور اتنے سارے مزدور میں اگر کاؤنٹ کروں تو کم سے کم دس پندرہ ہو جائیں گے نیچے بھی رہتے ہیں وہ میں تو اوپر آگئے ہیں نیچے والے ہیں یہاں کورونا سے پرواہویت علاقوں پر ایک نظر ڈالیے یہاں جو علاقے کورونا سے سب سے زیادہ پرواہویت ہیں ان میں مکندر نگر مراتھی بہول ہیں جبکہ مسلم نگر مدینہ نگر اور بالکہ نگر میں مطر پردیش اور بیہار کے لوگ زیادہ ہیں جو مسلم بہول علاقہ مانا جاتا ہے یہاں پر بی ایم سی سے جڑے ڈاکٹر پارٹیل کورونا کے مریضوں کو علاج اور کارنٹین کے لئے بھیجتے ہیں آج تک کی ٹیم کے ساتھ دھاراوی کے پاس بنے کارنٹین سینٹر کو آپ بھی دیکھئے یہ پورا سکول ہے اس میں دس پندرہ سکول ہے بہت سارے سکول ہے چھوٹے چھوٹے کوئی مراتی میڈیم ہے کوئی اردو میڈیم ہے کوئی انگلیش میڈیم ہے تامیل میڈیم ہے اسے چھوٹے چھوٹے کافی سکولز ہے یہ بڑا سا کیمپس میں تو یہ سکول کو ابھی کنورٹ کیا گیا ہے آج تک کا کیمرہ دھاراوی کے اندر بنے ایک آروج کی کیندر تک پہنچا جہاں سے بہت سارے ڈاکٹر اور نرسیں اپنی ڈیوٹی پر نکلتے ہیں دھاراوی کی آبادی قریب 65 ہزار ہے اور میڈیکل ٹیم روزانہ قریب 100 پریواروں کی سکیننگ کر رہی ہے چیکنگ کے بعد لوگوں کے ہاتھوں پر موہر لگا دیتی ہے تاکہ تصدیق ہو سکے ہمارے سموہ داتا ساحل جوشی دھاراوی کے ایک میڈیکل سٹور پر بھی پہنچے یہ جاننے کے لیے کہ ہر روز کتنے لوگ میڈیکل سٹور پر آ رہے ہیں ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں لیکن دھاراوی کی ان تنگ گلیوں میں کورونا پاؤں بھلے ہی تیزی سے پسار رہا ہے لیکن لوگ بچاو کے لیے ضروری قائدے کانونوں کا پالن نہیں کر رہے یہ دھاراوی ہے یہاں پر سوشل ڈسٹنسنگ کے کوئی بائنے نہیں ہیں اور کوئی رکھنا بھی چاہے تب بھی نہیں رکھ سکتا یہ کوئی پلانڈ سیٹلمنٹ نہیں ہے کہ جہاں پر کسی پلانڈ طریقے سے یہاں پر چیزیں بنائی گئی ہیں اور اسی لیے یہ آشا ورکرز کو یا ہیلتھ ورکرز کو یہاں پر لوگوں کو بتانا کہ آپ گھر پہ رہیے یہ کافی مشکل رہتا ہے یہاں پرواسی مزدوروں کی بڑی تعداد ہے جو یوپی اور بیہار سے آئے ہیں اور جن کے پاس آج کوئی کام نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے یہاں کیندر بنے ہیں جہاں روزانہ تقریباً 150 لوگوں کا کھانا باٹا جا رہا ہے لیکن ان کے اندر ڈر اتنا بھر گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں دھاراوی میں زندگی جتنے مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل یہاں کورونا کے وائرس کو روکنا ہوگا اگر لوگوں نے مستیدی نہیں دکھائی ساہل جوشی ممبئی آج تک آگے پڑھنے سے پہلے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے اور یہ خبر بھارت کے لیے اچھی خبر اس لیے ہے کیونکہ بائی ساتنگوادی اب ہمارے قبضے میں ہیں اور ان آتنگوادیوں کے ہمارے قبضے میں آنے سے بہت سارے راز بھی فاش ہوں گے کیونکہ میامار نے بھارت کو ان بائی ساتنگوادیوں کو سوپ دیا ہے انہی سے عجیب دووال کی اس پورے کے پوری آپریشن میں سب سے اہم ذمہ داری رہی ہے اور ان کی وجہ سے میامار نے یہ بائی ساتنگوادی بھارت کو سوپے ہیں ایک وشیش ویمان سے بھارت لے آئے گئے ہیں سبھی کی سبھی یہ بائی ساتنگ کی ہمارے دیش میں جس طرح سے آتنگوادی گتویدیاں ہمارا پڑوں سے پاکستان چلا رہا ہے سیدھے سیدھے ہمیں بہت سارے راز اب پتہ چلیں گے ان بائی ساتنگوادیوں سے کس طرح کی ساسش ہمارے دیش میں بڑوں سے دیش پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے کہاں کہاں سلیپر سیلز ہیں ہمارے دیش بھارت میں ان پر بھی نکیل دسنے میں ہمیں اب کامیابی ملے گی تو بھارت سرکار کی یہ ایک بہت بڑی سفلتہ ایک ویشش ویمان سے میں ہمارے سے بائیس آتنگوادیوں کو لائے گیا ہے اور وہاں کی سرکار نے یہ بھارت سرکار کو سوپ دیا ہیں ان ایسے اجید ڈوول نے بے حق مکہ بھومی کا اس میں نبھائی ان آتنگوادیوں کی بھارت کو کیوں ضرورت ہے کس طرح سے ان آتنگوادیوں نے بھارت میں آتنگ بھلانے کی سازشیں رچی ہیں یا ان کے آقاؤں نے یہ جب ہم نے کنونس کیا اس کے بعد یہ سفلتہ بھارت سرکار کو ملے تو تمام کوششوں کے باوجود ہمارے دیش میں پروازی مزدوروں کی بریشانی کم نہیں ہو رہی زیادہ تر مزدور جو ہیں وہ پیدل ہی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور پریوار کے ساتھ اپنے گھر جانے کو مجبور ہیں اور یہ درد تب اور بڑھ جاتا ہے جب اس پر راجنیت بے درد ہو جاتی ہے یہ بیبیسی ان لوگوں کی ہے جو اپنے باہووں کے بل سے بڑی بڑی امارتیں بناتے ہیں یہ بیبیسی ان لوگوں کی ہے جن کے پروشارت سے بڑے بڑے پل بڑی بڑی سڑکیں بڑے بڑے فلائی اوور بنتے ہیں یہ بیبسی ان لوگوں کی ہے جن سے بڑے بڑے کلکار کھانے چلتے ہیں لیکن آج ان کی زندگی میں اپنے لیے عدد دو روٹیاں نہیں ہیں یہ گاؤں سے شہر آئے تھے گھر بنانے کے لیے اب گاؤں جا رہے ہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے سرکار کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مزدونوں کی مدد کی جا رہی ہے انہیں گھر پہنچانے کے لیے آن لائن ریجسٹریشن چل رہا ہے لیکن مزدونوں کے پاس آدم نربھر ہونے کے علاوہ راستہ نہیں ہے تب ہی محصوم کو پلو میں ڈھک کر یہ محلہ مدد پردیش تک پیدل جانے کو مجبور ہے ہاتھ میں سامان ہے پیٹ پر بچہ اور ایک لمبا سفر دلی سے قریب 500 کلومیٹر دور لکھمپور کھیرے کے لیے یہ پریوار چل پڑا کل تین بچے ہیں ایک پتا کے گندے پر دوسرا ماں کی پیٹ پر اور دیسرا بچہ خود ہی سر پر جھولا لیے مزدونوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ٹرکوں میں بھر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کا کھیل چل رہا ہے ساس آرام میں کنٹینر میں بھر کر آئے مزدونوں سے ڈیڑھ ہزار روپے کرائے کے لیے گئے اور بیچ میں بھوکے پیاسے چھوڑ دیا گیا آج تک نے ایسی خبریں بار بار دکھائیں جس کو زلہ پرشاسن نے بھی دیکھا اس سے پیرید ہو کر ان لوگوں کے کھانے پینے اور گھر بھیجنے کا انتظام کیا چندولی سے بھی ایسی ہی تصویریں آئیں کہ ممبئی سے ٹرکوں میں بھر بھر کر مزدور بیہار کے لیے لائے گئے اور منزل سے پہلے انہیں یوپی بیہار سیما پر چھوڑ دیا گیا سر بمبئی سے آ رہے ہیں اندھیری اسٹ پمپا ہوس سے آ رہے ہیں سر ہم لوگ کو ادھر کھانے کے لیے بھی تکلیف ہو گیا تھا پلس کچھ بھارہ اڑا نہیں تھا ہم لوگ کائسا کائسا گھر سے پائسہ مانگا کے پھر ہم لوگ ایک ٹیم بنایا ہیں گھر جانا ہے کائسا بھی کڑ کے یہاں رہنے سے اچھا تو کائسے بھی کڑ کے گھر پہنچو تو ہم لوگ پھر ٹیم بنا کے وہاں سے پائیدل چلے کالیان تک پائیدل چل کے آئے ہیں وہاں سے ہم لوگ پھر وہ ٹڑک بھوک کیے ٹڑک والے کے ہم لوگ سر آئے کائس آدمی کا تین ہزار روپے دیا یہ تصویر کسی ریلوے سٹیشن کی نہیں بلکہ دلی کے چھترپور مندر کی ہے جہاں ہزاروں چھاتر تپتی دھوپ میں انتظار کر رہے ہیں ہر ٹریڈ میں دلی کے گیارہ ڈسٹک سمی کو لیکن حد یہ ہے کہ ایک طرف مزدور بیبسی کے پاؤں سے سیکڑوں میل چل رہے ہیں تو دوسری طرف راج نیتی بھی اسی سڑک پر سرپٹ دوڑ رہی ہے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے راستے میں ٹرک پہ جا رہے ہیں تو ٹرک پلٹ رہے ہیں تو جو بری حالت ہو رہی ہے اس کے لیے کہ اندر سرکار کے مند میں جرابی ایسا بھاو نہیں ہوا کہ ان کو بچانا چاہیے جو راستے میں ان کو سواری اپلپد کرا کے ان کو اپنے گنتے وستان تک پہنچانا چاہیے خاص کر کے جو کانگریس ساشت راجیہ ہیں اور جو ٹی ایم سی کے راجیہ ہیں وہ پوری طرح سے اس پہ راجنیتی کرنے میں آمدہ ہے وہ پوری طرح سے کس پرکار شمیکوں کو ٹرانسفر نہ کیا جا سکے اور یہ جو مائگرنٹ لیبر ہیں پریشان جو آج ہو رہے ہیں وہ انہی کانگریس ساشت راجیہ اور ٹی ایم سی کے کارن ہو رہے ہیں ملا چلا کر مزدوروں کا درد اپنی جگہ ہے اور اس درد پر راجنیتی کے آنسو اپنی جگہ آج تک بھی رو پریشان مزدوروں کو گھر پہنچانے کے لیے سرکار نے کئی سارے سپیشل ریل گاڑیاں چلائی ہیں لیکن پریشان منگال تک جاتے جاتے اس پر راجنیتی بہت تیز ہو گئی ریلوے کا یہ آروپ ہے کہ پریشان منگال کے مکیمنتری ممتہ بینر جی نے اپنے راجی کے پریشان مزدوروں کو لانے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں دکھائی جبکہ پریشان منگال کے سرکار کا آروپ یہ ہے کہ کیندر سرکار پریشان منگال سے بھیدبھاو کر رہی ہے جاہے ٹرین کا ماملہ ہو یا مشن وندے بھارت کا بینگلورو سے چلی یہ شرمینک سپیشل ٹرین شکروار کو جل پائی گوڑی پہنچ گئی لیکن اس سے زیادہ پہنچ گئی ریل پر مچی راج نہیں تھی ویسے اس سے پہلے بھی بینگال کے پرواسی مزدوروں کی شرمینک سپیشل ٹرینوں سے خروابسی ہو چکی لیکن اس راج نیتی کا کیا کہا جائے جس میں پشم بنگال کی ممتہ سرکار اور کیندر سرکار میں ٹھن گئی ریل منترالے کا عارف ہے کہ وہ کیا کرے بنگال کی سرکار ہی پروازی مزدوروں کو واپس بلانے میں بہت کنجوسی کر رہی ہے ریل منترالے اگر ممتہ بینر جی کی سرکار پر سوال اٹھا رہا تو اس میں اس کے پاس ان ٹرینوں کی لسٹ کا سمرتن ہے جو دوسرے راجیوں میں زیادہ گئی ہے ریلوے کے مطابق راجیوں کی مانگ کے آدھار پر اب تک جن 999 شرمیک سپیشل ٹرینوں کی منظوری ہے ان میں بنگال کے لیے صرف نو ٹرینیں ہیں ایسی ٹرین کی سب سے زیادہ مانگ اتر پردیش نے کی جہاں کے لیے 487 سپیشل ٹرینیں چلوائی گئی بیہار نے 254 شرمیک سپیشل ٹرینوں کو راجی میں آنے کی منظوری دی یعنی 75% سے ادھیک ٹرینیں صرف یوپی بیہار میں آئی کورونا کے پورے ویواد میں انہی ترکوں پر بی جے پی ممتاب اینرڈی اور ٹی ام سی کو کٹھرے میں کھڑا کر رہی ہے اب پششم منگال کے لاکھوں پرواسی دیش بر میں مزدوری کرتے ہیں لاکھوں آٹھ تاریخ کی رات کو جب آنے گرہ منتری جی نے پتر لکھا اور نو تاریخ کی صبح وہ پتر دیش کے سمکش آیا تب تک صرف دو ٹرینوں کی پرمیشن پششم منگال نہیں دیتے اس دن دوپہر کو ہمیں ملا گئے آٹھ اور ٹرین لے گئے آپ کو بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ وہ بھی صرف آٹھ میں سے بھی صرف پانچ ٹرین پششم منگال نہیں دیتے مزدوروں کی گھرواپسی پر پشلے ہمتے ہی گرہ منتری امیر شاہ نے بھی بنگال کی مکھی منتری ممتاب اینر جی کو چٹھی لکھی تھی اور کہا تھا مجھے دوکھ ہے کہ بنگال سرکار مزدوروں کی گھرواپسی پر صحیحیوگ نہیں کر رہی ہے ممتا کی پارٹی ٹی ایم سی امیر شاہ کی چٹھی کے لیک ہونے اور ان پر لگے آروپوں سے ہی بھننا ہی ہوئی تھی اس پر سے نئے آروپ لگ گئے تو اب بی جے پی پر پلٹوار کر دیا ترین سے آگے بڑھ کر جھگڑا ویدیش سے واپس لائے جا رہے بھارتیوں کو لے کر بھی ہونے لگا ہے پر شیبنگال سرکار کا آروپ ہے کہ ویدیش منترال ہے بنگال کے لوگوں کو واپس نہیں لائے رہا کیندر سے ممتا کی تنہ تنی کافی پرانی ہے اس کورونا میں بھی پردان منتری نریندر موڈی کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے سمیں ممتا نے بہت سنگین آروپ مر دیا تھا کہ کیندر سنگیہ ڈھاچے کو توڑ رہا ہے پولمی سہا کے ساتھ ہیمانشو مشرا دلی آج تک دستک میں آج کیلئے بس اتنا ہی سو اموار کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہی آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے